السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر ٹوئنٹی ون ممنو تجارت نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ قَالَ نَحَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عَام بَيْءِ الْمُسْتَرِّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستر یعنی مجبوری کی تجارت سے منع کیا وَعَنْ بَيْءِ الْغَرَرِ آپ نے دھوکے کی تجارت سے منع کیا وَعَنْ بَيْءِ السَّمَرَةِ قَبْلَا عَنْ تُدْرِكَ آپ نے پھلوں کے پختہ ہونے سے قبل ان کی تجارت سے منع کیا ان کے بیچنے سے منع کیا گویا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کی تجارتوں سے منع فرمایا بَيْءِ الْمُسْتَرِّ بَيْءِ الْغَرَرِ اور عَنْ بَيْءِ السَّمْرَةِ قَبْلَ عَنْ تُدْرِكَ یعنی یہ تین ہیڈنگز اگر آپ عربک میں بھی ڈالیں حدیث جب آپ کو ترجمے کے لیے آئے تو بڑا اچھا امپریشن ہوگا تین بیح تین خرید و فروخت تین بزنس تین تجارتوں کے طریقے منع کیے گئے کون کون سے ہیں یہ طریقے ٹیٹیل دیکھتے ہیں بَيْءِ الْمُسْتَرِّ مجبوری کی تجارت اب آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں مختلف قسم کے نظام ہائے حکومت نظام ہائے زندگی رائج ہیں زندگی حکومتیں چلاتے ہیں حکومتیں چلتی ہیں اس سسٹم کے تحت تو اسی طرح ایک نظام ہائے زندگی سرمایہ دارانہ نظام ہے سرمایہ دارانہ یعنی کہ جو سرمایہ دار ہیں پیسے والے لوگ ہیں اس نظام کی ایک خصوصیت ہے کہ بزنس مین مل جاتے ہیں اور نجائز منافع خوری کے لیے نجائز منافع خوری یعنی پروفٹ حاصل کرنے کے لیے ایسا پروفٹ جو ان کے لیے جائز نہیں ہے اس کے لیے طلب اور رصد کے آزادانہ عمل طلب اور رصد کہتے ہیں کسی چیز کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور اس کی سپلائی کتنی ہے اس کے ایک نی کے ڈیمانڈ آ رہی ہے اور اس آسا سپلائی چال رہی ہے تو یہ ایک آزادانہ عمل ہے نا یعنی کہ مارکیٹ میں لوگوں کو ٹماتر چاہیے پیاس چاہیے سبزی چاہیے کوئی پھل چاہیے کوئی گروسری کی کوئی چیز چاہیے اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ضروریات زندگی ہے نا اب ان کو یہ چیزیں چاہیے تو پیچھے سے حکومت کا بھی کام یہ ہے اور جو ہمارے سرمایہ دار بزنس مین ہیں اس کام کا جو بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس چیز کی سپلائی لائن کو بحال رکھیں اب یہ کیا کرتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں کچھ لوگ سب بھی نہیں کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ مل کر ناجائز پرافٹ کمانے کے لیے آزادانہ ان چیزوں کی سپلائی بحال رکھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں مصنوعی طلب یا مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں یعنی ایک چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ جائے گی چیزیں ختم ہو جائیں گی مارکیٹ سے یا ڈیمانڈ ہے لیکن چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور اس کا آپ اپنے ملک میں کئی بار مظاہرہ دیکھ چکی کہ جب کوئی حدانہ حاصلہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو کبھی پیاس غائب ہو جاتا ہے مارکیٹ سے تو کبھی ٹیماتر غائب ہو جاتا ہے یہ اتنی بیسک چیزیں ہیں بیسک ضروریات ہیں تو یہ ہوتا کب ہے جان بوجھ کر اس چیز کی مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے کوئی سلاب آ گیا ہے جیسے ابھی ٹڈی دل جو ہے اس نے پورے ملک کی جو پنجاب کی کم از کم فصلے ہیں ان کے اوپر کافی حملہ کی ہے تو بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جو وہ فصلے مارکیٹ میں آنی تھی وہ تھوڑا زیادہ ورائٹی ہونی تھی چیزوں کی سبزیوں کی فروٹس وغیرہ کی جناس کی تو وہ ممکن ہے نہ ہو تو یہ مصنوعی قلت نہیں ہے مصنوعی قلت کیا ہے کہ ان چیزوں کو مارکیٹ میں آنے سے جان بوجھ کر گٹھ جوڑ کر یا مناپلی اختیار کر کے یا کچھ ایک آدھ کہتے ہیں ٹائکون ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس کو روک لیا ہے کہ وہ چیزیں مارکیٹ میں نہیں آنے دی جائیں گی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ چاہیں گے کہ ہم اس کو لے مہنگے داموں بھی لیں جیسے اب آج کل جو پیٹرول کا معاملہ ہوا ہے تو پیٹرول ان کو پتا تھا کہ گورنمنٹ نے اس کے ریٹ بڑھانے ہیں خبریں مل گئی ہوں گی یہ پیٹرول پمپ جو مالکان ہیں تو ان کو انہوں نے کیا کیا کہ پیٹرول کی ایک مصنوعی قلت پیدا کر دی کہ پیٹرول دینے سے انکار کر دیا چند افراد باہمی گٹھ جوڑ کے ذریعے یعنی کچھ لوگ مل جائیں مناپلی اختیار کر لیں مخصوص اشیاء کا کاروبار اپنے لئے خاص کر لیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلان فلان جو چیزیں ہیں نا جیسے ٹماتر ہے یا پیاز ہے یا کوئی اور چیز ہے یہ ہم نے کرنا ہے کام اور پوری مارکیٹ پر قبضہ کر لیا یعنی کہ جو چھوٹے درجے کے بزنس مین ہیں ان کو جا کر وہ یا تھریٹس دیتے ہیں کہ آپ مارکیٹ سے ہٹ جائیں یا ان کو لالج دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو بزنس ہے یہ تم ہمیں دے دو اپنا بزنس آپ ہم سے اس کی جگہ دس لاکھ روپیہ لو اور آپ جائیں رفو چکر ہوں مارکیٹ سے آپ کوئی اور اپنا کام شروع کریں یہ کام ہم نے کرنا ہے آہستہ آہستہ وہ پوری مارکیٹ پر قبضہ کر کے اس سارے بزنس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر سارفین جو ہوتے ہیں ان سے مو مانگی قیمتیں وصول کی جاتی ہیں ظاہری بات ہے کہ جب مارکیٹ میں وہ مقابلہ نہیں ہوگا مقابلے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس مین چیز لے کر آیا ہے پھر دوسرا لائیا ہے پھر ایک نے تھوڑی سی اللہ کیا اس کے دل میں کوئی خوف ڈھا رہا ہے اس نے کوئی تھوڑا سا اس کا ریٹ کم کر دیا تو اب ظاہری بات ہے کہ دوسرے کو بھی دیکھا دیکھی کم کرنا پڑتا ہے لیکن اگر سارا کچھ ایک ہی کمپنی خرید لے جیسے سپوز اب میں آپ کو کہوں گی کہ جیسے ہمارے ہاں موبائل کمپنی ہے آپ دیکھیں گے کہ جب تک ہمارے ملک میں صرف ایک کمپنی تھی جو موبائل ہیں اس کے اندر جو سم بغیرہ ہے اس کی جو بلنگ ہے اس کے جو چارجز ہیں وہ اسمان کو چھو رہے تھے آہستہ آہستہ دوسری کمپنی آئی وہ مقابلے کی فضاء پیدا ہوئی اور ریٹ جو ہیں وہ پہلی کمپنی کو کم کرنے پڑے مجبوراً اس کے بعد تیسری کمپنی نے آ کر اپنے ریٹ اور کم کیے تو باقی پہلی دو کمپنیوں کو پھر اور نیچے لانا پڑا اور اس وقت الحمدللہ ملک میں تین چار بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ سارفین کو سہولت ہو جاتی ہے یعنی یہ ایک بزنس کے اصول ہے نا اب اگر کیا ہو کہ ایک ہی کمپنی آئے اور وہ کہے کہ میں ان چاروں کمپنیوں کو ان کے مالکان کو پریشرائز کر کے یا لالچ دے کر میں ان سے یہ ان کے جو حق ملکیت ہے وہ میں خرید لیتا ہوں اور خریدنے کے بعد چار کمپنیاں مختلف ناموں سے چال رہی ہوں گی لیکن بیسیکلی پیچھے سے ایک ہی بندے کی ہوگی تو اب آپ دیکھیں کہ پھر پورا ملک میں جو سسٹم ہے نیٹ ورک ہے موبائل کے حوالے سے وہ ایک بندے کے ہاتھ میں چلا جائے گا وہ من مانیاں کرنا پہ آزاد ہوں گے اس وقت تو جب مختلف لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں بزنس کے اندر تو اچھا ایک کہتے ہیں نا ہیلڈی مقابلے کی فضاء ہوتی ہے عوام کو بھی بہت سہولت ہوتی ہے خود ان کمپنیوں کے لیے بھی اچھی چیز ہوتی ہے اب وہ سارفین سے جب اس طرح کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو سارفین سے مو مانگی قیمتیں حصول کرنا چاہتے ہیں اور عوام بھی بعض دفعہ یہ اشیاء مہنگے ناموں خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یعنی بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے تو لوگ خرید لیتے ہیں نہیں ہوتا تو بیٹھ جاتے ہیں چھپ کر کے لیکن جیسے اب یہ ایک ٹیماتر ہے اب ٹیماتروں کے جگہ ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ اس کا آلٹرنیٹ دہی ہے جی آپ ڈہی وغیرہ یوز کر لیں ہنڈی میں یا ٹیماتر نئی بھی ڈالیں گے تو چلیں بہت زائقہ اچھا نہیں ہوگا تو زائقے پر کمپرومائز کر لیں گے لیکن اب جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو مہنگے داموں بھی خرید لیتے ہیں لیکن بہرحال بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام مثلا اگر آٹا ہے اب آٹا تو اتنی بیسنگ ضرورت ہے اور پیٹرول پیٹرول ایسی بیسنگ ضرورت ہے کہ اب جتنا بھی وہ مہنگا ہو جائے اب اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا وہ تو انہیں بندوں نے عوام نے خریدنے ہی خریدنے ہے ایسے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں یہ عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں دیکھیں ہم کیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں بی المستر مجبوری کی تجارت مجبوری کی تجارت لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تجارت کرنا اب آپ کو سارا میں نے یہ جو بھی انٹروڈکشن دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی تو اسلام کے نزدیک کسی کا یا چند کاروباری افراد یا فرموں کو کھلی مارکیٹ پر غیر معمولی کابو پانے کا کوئی حق نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی کوئی منافلی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز پر جائیں اور وہ کابو پالیں اسلام ایسے ہر عمل کو ظلم قرار دیتا ہے جو نجائز منافع خوری کا سبب بنے یعنی اسلام نہیں لائک کرتا ایسے کسی بھی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیع المستر کیسے ہوتی تھی وجبوری کی تجارت کیسے ہوتی تھی آپ کے زمانے میں ہوتا یہ کہ بعض تاجر دھیات سے جو شہر کی طرف آنے والے تجارتی کافلے ہوتے تھے یعنی کہ دھیات سے جو اپنا مال وغیرہ لے کر شہر آرہے ہوتے تھے تو شہر کے کچھ تاجر جو تھے وہ جاتے اور راستوں میں بارڈر پر یعنی کہ شہر اور گاؤں کے بارڈر پر جا کر کھڑے ہو جاتے رک جاتے اور جیسے ہی وہ تاجر شہر کی طرف آتے ہیں یعنی کہ شہر کی طرف قدم رکھتے تو یہ کیا کرتے تھے جا کر ان سے ملتے اور وہی سے ہی ان کا سودہ کر کے ان سے مال خریدتے اور وہ وہی سے ہی واپس ہو جاتے اب دھیات سے جو مال لانے والے تھے عموماً وہ شہر کی موجودہ قیمتوں سے نواقف ہوتے تھے اس لیے وہ کچھ منافع لے کر سستے داموں اپنا مال ان کو بیٹھ دیتے اور ان کو بھی ذرا سہولتی لگتی کہ چلو جی بہت شہر میں جا کر کھپائی نہیں ہوگی یہاں قریب ہی اپنے گاؤں کے انٹ پہ ہی مل گیا ہے ہمیں تاجر مل گیا تو مال ہمارا بکیا اور وہ سستے داموں بیٹھ دیتے تھوڑا سا منافع لیتے اب وہی جو تاجر ہیں جو بیچ والا تھا میڈل مین جسے آپ کہیں گے وہ مال لے کر بزار میں آتا اور وہ لوگوں کو زیادہ پرافٹ لے کر وہی مال فروخت کرتا اور عام لوگوں کو وہ چیزیں مہنگے داموں ملتی اب آپ دیکھیں کہ اس میں نقصان کس کو ہوا وہ جو تھا یعنی کہ مال تجارت لے کر آیا تھا یعنی جو وہ بندہ تھا جس کی فصل تھی جس کی وہ چیزیں تھی اس کا یعنی کسان کہلیں آپ اس کو ٹھیک ہے یا کوئی اور شخص کہلیں یعنی کہ جو مال کو اگا رہا ہے پروڈکشن کر رہا ہے اس کو نقصان ہوا ہے دوسرا نقصان کس کو ہوا ہے عوام کو نقصان ہوا ہے فائدے میں کون رہا ہے میڈل مین فائدے میں رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کی ممانت کر دی یہ بیع المستر ہے مجبوری پیچھے سے گاؤں سے دھیات سے آنے والے سادہ لوگ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا عوام کو مہنگے داموں چیزیں دینا کہ ان کی تو مجبوری ہے انہوں نے خریدنا ہی خریدنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سارفین کی پریشانی کو بہت اللہ کے حکم سے محسوس کیا اور آپ نے کہا اس قسم کی کسی تجارت کی اجازت نہیں ہے سوچیں اس زمانے میں چونکے تجارت کا طریقہ ہی ہے تھا لہٰذا امنہ کر دیا گیا اب اگر آج کے دور میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے ہاں تو سو طریقے اجاد ہو چکی ہیں تجارت کے حوالے سے مارڈرن دور کے اندر ان تمام طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ہر جگہ پر اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے ایک تاجر کے لیے کہ کہیں کسی بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ تو نہیں اٹھایا جا رہا جیسے اب ہمارے ہاں مختلف انجیوز بنی ہوئی ہیں وہ گاؤں دہ ہاتھوں میں جاتی ہیں وہاں کی خواتین سے مختلف ایمبرائیڈری وغیرہ کرواتی ہیں اور انتہائی لو ریٹ کے اوپر اب وہ بچارے وہاں پہ تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر ان کے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے اپنی چیزیں لائیں اور وہ شہروں میں آ کر بیچیں اور لوگ نہیں مل رہے ہوتے اگرچہ جو موجودہ ہمارا زمانہ ہے وہ بہت مادرن ہو چکا سوشل میڈیا کی وجہ سے فیس بک کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہت زیادہ آج ہمارے جو دہات کا تاجر ہے وہ بھی بہت زیادہ باخبر ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بہت سارے گاؤں دہات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ فیسلیٹیز نہیں ہوتی کہ ان کی چیزیں پہنچ سکیں تو میں آپ کو جیسے بتاتی کہ ہماری انجیوز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ جا کر اگر ایک سوٹ پہ امبرائڈری کرواتی ہیں ان سے اور ان کو فل سوٹ کی امبرائڈری کے سپوز میں ویسے ایک مثال دیتی ہوں پانچ سو روپیہ دیتی ہیں میرے حالہ وہ بھی نہیں دیتی ہوں گے بہت کم قیمت دیتی ہیں وہی پانچ سو روپیہ جو امبرائڈری کا انہوں نے دیا یہاں پہ وہ لاکر یا باہر وہ بھیتی ہیں تو دس دس بیس بیس ہزار روپیہ وہ ایک سوٹ کے اوپر کماتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایک محنت کش کے ساتھ زیادتی ہے اس طرح کی تجارتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ دیکھیں کہ اسی میں ہی ایک چیز وہ آ جاتی ہے کہ ایک شخص جوہنا اس کو کوئی خدا نہ خاصہ اس کے زندگی میں کوئی مسحب ہو گیا سپوز ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی ہسپٹل میں ہے کوئی اور بڑا اس کا نقصان ہو گیا کوئی اور اس کی مجبوری ہو گئی ہے اور اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کسی بہت بڑی مسئیبت میں وہ آ گیا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اب اس کے پاس لے دے کے چھوٹا سا اپنا کوئی گھر ہے چھوٹی سی کوئی دکان ہے چھوٹی سی کوئی گاڑی ہے اب وہ مجبوری میں مجبوری کی حالت میں اس کو امرجنسی پیسے چاہیے ویسے اس کو کوئی ادھار دے نہیں رہا اب وہ مارکیٹ میں جاتا اور وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں یا میں اپنے یہ دکان بیچنا چاہتا ہوں یا میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں اب اس گھر کی یا دکان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے سپوز میں آپ سے بات کرتی ہوں وہ پچاس لاکھ روپے مارکیٹ ویلیو ہے اس وقت لیکن اب وہ بندہ مجبور ہے وہ مجبوری کے اندر کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر کوئی تیس پین تیس بھی دے دینا تو میں اب لینے کے لیے تیار ہوں اب وہ بندہ مجبور ہے نا اب جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ کیا کرے گا وہ تو چھلنگیں لگائے گا وہ کہے گا پچاس کی چیز نہیں اس وقت اس چیز کی سیکنڈ ہینڈ چیز کی بھی مارکیٹ ویلیو پچاس میں ہے لیکن وہ بندہ بہت مجبور تھا اس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ چیز اسے فوراں پیسے چاہیے تھے جیسے میں نے کہا کہ باز ایمیرڈنسی ہوتی کہ جان بچانی ہوتی ہے تو وہ پینتیس میں چیز دے کے جا رہا ہے تیس میں دے کے جا رہا ہے بھئی اس کی ایسی کیا مجبوری ہے اللہ نہ کرے اگر کسی نے کچھ چوری کر کے لائی ہوئی ہے چیز تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ جو اونے فونے داموس نے بیچی نکل گئی لیکن اگر ایک مجبوری کی وجہ سے وہ چیز بیچ رہا ہے اور جو شخص خرید رہا ہے وہ پھر چھلنگیں لگاتا پھر رہا ہے کہ جی دیکھو اتنا میں نے تو ملہ ہی لوٹ لیا ہے کہ تیس میں میں نے وہ چیز پچاس والی تیس میں خرید لی تو یہ کسی کی مجبوری سے جو فائدہ اٹھانا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر آپ کو ایسا کوئی مجبور نظر آیا تو اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر کے دیکھیں اگر خود خرید سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کسی ایسے بندے کی حوالے کریں کہ جو کم از کم چلیں پچاس نہیں تو پنتالیس تو دے اٹھالیس تو دے اس کو اب آپ کو امید ہے کہ پاس سمجھ آئی ہوگی جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ کسی کی بھی مجبوری سے فائدہ اٹھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے لوگ بڑے بڑے مجبور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے میں چیز خرید لیں ہم سے حالانکہ وہ ہمیں اچھا بھلا پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں وہ چیز اتنے کی ہے ہی نہیں لیکن برحال پھر بھی آنکھیں کھلی رکھ کر اپنی اکل استعمال کر کے مارکیٹ کا جائزہ لے کر ایسے بھی بہت دو نمبریے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی غلط غلط مجبوریاں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے پھر انسان کو چلنا چاہیے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سمانے تجارت کو آگے جا کر نہ فروخت کرو یہاں تک کہ بزار میں اتار دیا جائے یعنی پہلے جا کر آگے سوری نہ خریدو آگے جا کر نہ خریدو جب تک کہ وہ خود نہ لے آئے مارکیٹ میں علامہ ابن تیمیہ یہ بہت بڑے سکولر گزرے ہیں اپنے زمانے کے ان کی ایک تصنیف ہے الحسبہ فل الاسلام یہ انڈرلائن کر کے انورٹڈ کومہ میں آپ لکھیں گے اسی اصول کی بنیاد پر متدد فقہ یعنی بہت سارے جو فقہ اکرام ہیں مثلا امام ابو حنیفہ اور ان کے رفقہ رفقہ من ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے اجارہ داری کے لیے اجارہ داری کے لیے بہم اشتراک کر کے یعنی پوری مارکیٹ پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں وہ گٹ جوڑ کر کے انجمن منا لینے سے انہوں نے منع کیا اور ایسے تاجروں پر پبندی لگائی ہے جو بہم اشتراک تیہ کر کے اشتراک میں ان کے آپس کی بہمی انڈرسٹینڈنگ سے مناپلی سے کہ مال کو اپنی تیہ کی ہوئی مخصوص قیمت پر فروخت کریں گے یعنی کہ دو چار ٹائکون جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم نے اب اس چیز کا ریٹ یہ کرنا ہے منع ہے یہ یہی حکم ان خریداروں پر پبندی آئیت کرنے کا ہے جو خریدنے کے سلسلے میں بہم اشتراک کر لیں کہ فروخت کرنے والے لوگوں کا مال حضم کر سکیں گے یعنی دونوں طرف سے اگر کوئی زیادتی کرے گا خریدنے والا یا بیچنے والا کہ دوسرے کا مال نجائز حضم کر سکیں تو یہ نجائز ہے چنانچہ جب افراد کا کوئی گروہ جو کسی خاص چیز کو خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے آپس میں یہ مائدہ کرے کہ خریدنے میں زیادتی کرے گا اور اس کے خریدنے کی معروف قیمت قیمت مثل سے کم پر خریدے گا جو قیمت ہے اس سے کم پر خریدے گا اور بیچنا یعنی معروف سمن جو ہے معروف سمن قیمت کو کہتے ہیں مثل یعنی کہ جو مارکیٹ میں اس وقت اس کی ویلیو ریٹ ہے اس سے زیادہ پر فروخت کرے گا اس طرح اپنے خریدے ہوئے مال پر زیادہ نفع حاصل کرے گا تو یہ بھی بڑا ظلم ہے یعنی سمجھائیے کہ آپس میں گٹ جوڑ کر کے کم خریدنے پر اتفاق کر لیں باہمی مشورے سے زیادہ بیچنے پر قیمت پر اتفاق کر لیں ہر حال میں یہ دیا سے مراد یہ کہ ایک بندہ جو خرید رہا ہے وہ جو خرید رہا ہے یا وہ بیچ رہا ہے غلط طریقے سے بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو دوسرے پر زیادتی کر کے خرید رہا ہے دونوں حساب سے یہ ظلم ہے اب یہ لوگ اس بات پر اشتراک کرتے ہیں اشتراک میں بہمی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عوام پر ظلم کریں گے تاکہ عوام ان کے مال کو سمن مثل سے سمن قیمت کو کہتے ہیں مثل جو مارکیٹ ریٹ مثل برابر ایکویلنس سے زیادہ پر خرید رہے اور اس سے کم ناموں پر فروغ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اب میں نے آپ کو یہ اس میں ذرا سا آپ کی بھوک کے حوالے سے ذرا سا ڈیٹیل ریڈنگ کر کے ہی بتا دیا تاکہ یہ جو مختلف قسم کی مشکل قسم کی ٹرمز ہیں یہ آپ کو سمجھ آ جائیں اس کے بعد آ جاتی ہے جی بیال غرر اب بیال غرر کیا ہے دھوکے کی تجارت اب اس میں دھوکے کی تجارت کیسے ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو پیچھے ایک پوری حدیث سنائی ہے دھوکے کی تجارت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مال کا عیب چھپانا مال کا نقص نہ بتانا آپ نے کہا جو چھپائے گا جو چھپائے گا جو نہیں بتائے گا وہ دغہ بازی ہوگی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گندم کے ڈھیڑ کے پاس سے گزرے گندم میں ہار ڈالا بھیگی ہوئی تھی تو آپ نے کہا یہ کیوں آپ نے کہا اسے باہر کیوں نہیں رکھا یاد آگیا آپ کو پھر آپ نے کہا من غشف علیہ سامنہ تو یہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو یاد ہو تو ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ اس میں ناب طول میں کمی ہوتی ہے اور کیا کیا معاملات ہوتے یہ اب آپ وہی سے ہی کریں گی پھر بیل غرر کی مزید شکلیں ہیں اس میں انہوں نے بتائی غرر یا غرر غرر یہ سمجھیں عربک کے حوالے سے کچھ ٹرمز ہیں اس کو یاد کرنا چاہیں تو کرنے نہ کریں تو نہ کریں لیکن بہر ہر غرر لے لیں اصل معنی رزق کا ہے خطرہ یعنی ہر وہ چیز جس کا ہونا یا نہ ہونا معلوم نہ ہو یعنی کہ وہ ہے یا نہیں ہے شارحین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ چیز جس کی نویت اور کیفیت معلوم نہ ہو اور وہ مادوم ہے یعنی موجود ہی نہیں ہے نہ کیفیت معلوم نہ نویت معلوم یا وہ چیز جسے بائے مشتری کے قبضے میں دینے کی قدرت نہیں رکھتا ہو یعنی بیچنے والا خریدنے والے کے قبضے میں دینے کی قدرت نہیں رکھتا یا وہ چیز کہ جس کے شرن کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یعنی کہ شریعت نے کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رکھی اس لیے فکحہ کہتے ہیں کہ یہ یہ شورتیں جو ہے نا وہ بے اول غرر ہے مثلا برستے ہوئے می میں می کہتے ہیں برس رہی ہے بارش پانی یا ایسا پانی کہ جو ابھی کونس ہے یا نہر کے اندر جمع ہے فروخت کرنا جائز نہیں یعنی بارش برس رہی ہے اور آپ پہلے ہی کہیں کہ جی دس ٹینکر میں تمہیں دوں گا تو بارش برسے گی تو دس ٹینکر دوں گے نا وہ قیمت کے سیز کی لے رہے ہو ہاں اگر بارش کا پانی جمع کر لیا جائے یا نہر یا کوئیں سے پانی برتن میں بھر لیا جائے یعنی پہلے سے وہ پانی کٹھا کر کے رہے کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں ہمیں تو یہ بڑی ایک حسی مزاق کی شاید بات لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہیں ایسے ہو سکتا ہے وہ کب ہوتا ہے کہ جب بہت سارے علاقے ایسے ہیں جیسے آپ ریمورٹ ایریاز، سندھ میں تھر میں پنجاب کے علاقوں میں صرف میں چرے جائے جہاں پانی کا بہت زیادہ ایشو گرمیوں میں بن جاتا ہے پانی ہوتا ہی نہیں ہے اب وہاں پہ کیا ہے لوگوں نے yrangمنٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھارش ہوگی تو انہوں نے چوٹے چوٹے ڈیمز بنائے ہوئے ہیں یعنی بہت سارے علاقوں میں بزنس کرتے ہیں نا لوگ تو انہوں نے چوٹے چوٹے ڈیمز بنائے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب بارش ہوگی تو برساتی پانی سے ہمارا یہ ڈیم بھرے گا اور پھر ہم لوگوں کو ان کی فصلوں کے لیے ان کے جانوروں کے لیے ان کی ضروریات کے لیے پانی جو ہے وہ سیل کریں گے پانی بارش برسنے کے درمیان یا پہلے سیل نہیں کیا جا سکتا پیسے نہیں یعنی کہ سیل اس طرح سے کہ پیسے لے لیں آپ ان سے اس طرح کا بزنس کے پہلے پیسے لے لیے آپ نے کہا جی ٹھیک ہے یہ دس ٹینکر کے پیسے مجھے دو بارش ہوگی یا ہو رہی ہے شروع ہو رہی ہے بس تم مجھے دس ٹینکر کے پانی دے دو اور پیسے دے دو مجھے اور یہ پانی تمہارا یہ غلط ہے ہاں کیا کہا فقہ نے کہ بارش کا پانی جمع کر لیا نہر یا کوئے سے پانی برطن میں بھر لیا جائے یعنی کسی جگہ کے اوپر سٹور کر لیا تو پھر جمع کرنے اور بھرنے سے پانی کا مالک ہو جائے گا کوئی بندہ تو اب یہ بیہ جو ہے یہ خرید و فروغ یہ جائز ہے ٹھیک ہے پھر دوسری بات وہ کیا کہتے ہیں کہ جانور کی پوشت یا مادہ کے پیٹ میں جو نطفہ ہے یعنی کہ میل یا فی میل کا جو سپم ہے وہ میل نے دیا ہے کنسیب کرنے کے لیے فی میل کو یا فی میل نے کنسیب کر لیا ہے لیکن وہ کنسیب ابھی ہوا ہی ہے اور ابھی تو کچھ صورتحال چلی نہیں ہے جانور کی بات ہو رہی ہے تو جو آئندہ پیدا ہوگا بچہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا معذور ہوگا مردہ ہوگا کیا ہوگا اب اس کی بیہ کر لی جائے کہ یہ جو بچی یہ جو گائے ہے نا اس کا جو بچڑا ہوگا تو وہ میں تمہیں فروخت کر دیتا ہوں چلو جی مجھے ابھی تم پانچ ہزار دو یا دو ہزار دے دو اس پیسے اس کے پیسے ٹھیک ہے تو یہ کس چیز کی بیہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بیہ الغرر دھوکے کی تجارت ہے یہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کی تجارت ابھی کیسے کی جا سکتی ہے یہ بیہ باطل ہے پھر اس کے علاوہ وہ پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے یعنی ہوا میں اڑ رہا ہے آپ کہیں کہ جی وہ دس پرندے اڑ رہے ہیں تو وہ میں ابھی آپ کو نا اپنے وہ بھیجتا ہوں شوٹر کو اور وہ شوٹ کر کے لاتا ہے ان کو اور فائننگ کر کے اور پھر بس میں آپ کو یہ دس پرندے آپ کو دے دوں گا آپ مجھے اس کے لیے جو نا دو ہزار پیا دے دے دو ہزار پیا کھایا پرندے ہاتھ آئے آئے نہ آئے نہ آئے وہ بندہ پیسے لے کے غائب اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور پھر ہمارے جو فقہ اکرام نے انہوں نے مزید اس کے اوپر پھر ورک کیا اور انہوں نے کہا اس زمانے کے حوالے سے جو چیزیں ہو سکتی تھیں ممکنہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا اور یہ جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں یہ آج کے زمانے کی نہیں ہوئی کم از کم ہزار بارہ بارہ سو سال پہلے کی چیزیں ہیں جو کہ ریٹن آئی ہوئی ہیں فقہی کتابوں میں آج جس دور میں ہم اور آپ ہیں اب اس میں میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ اس قدر موڈرن دور ہے کہ اس میں بیرل غرر کی دیگر بے شمار قسمیں رائج پا چکی ہیں اور پھر اس کے علاوہ ایک زندہ جانور کا گوشت ہے استغفراللہ اس کی چربی ہے زندہ کی چمڑی ہے سیری پائے ہیں زندہ دنبے کی چکی ہے اون ہے جو ابھی بھیڑ کے جسم کے اوپر ہے یا کہتے ہیں موتی ہے جو ابھی سیپ کے اندر ہے تو گھی ہے جو ابھی دودھ سے نکالا نہیں گیا یعنی یہ بے شمار چیزیں تھیں لوگ بڑے بڑے فراڈیے رہے ہیں وہ اس طرح کی وہ خرید و فروخت کر لیتے تھے کہ دوسرے کو دوکھا دیا دوکھا دے کہ یہ جا وہ جا تو اس میں کیا کہا گیا ان سکالرز نے کہ ان تمام چیزوں کی بے ممنوع ہے اور یہ بے الغرر میں داخل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو روک دیتے ہیں اس حدیث میں ہم نے ممنوع تجارت کی اقسام پڑھنی تھی بے الغرر اور بے السمر بے المستر اور بے الغرر ایک رہ گئی ہے اصل میں پھر یہ ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ ہونے میں بہت مسئیبت ڈالتی ہے اس لیے پھر مجھے یہاں پہ پچیس چھبیس منٹ کے بعد اپنی ویڈیو جو ہے وہ روکنی پڑتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلا ہے اس کا پوائنٹ ہے ہم اگلی حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اسلام علیکم